کچھ لوگ جیلیسیز بھی ہو جاتی ہیں but I carried on my suffer ٹھیک ہے میں نے اس میں suffer بھی کیا انگلیش فالا لیکن یہ ہے کہ وہ سفر جاری رہا اب اس میں جو اس وقت شائر تھے میں نے ہی دیکھا کہ جو میں بھی کرتی تھی تو ہمیں ٹوک دیتا تھا کوئی نہ کوئی میں نے کبھی کسی سے اصلاح نہیں لی ٹھیک ہے لیکن جہاں تھوڑی سے گڑڑ ہوتی تھی تو دبے لہجے میں کوئی سینئر کہہ دیتا تھا کہ بیٹا یہ ایسے نہیں ہے اور ہم دیکھ لیتے تھے کہ اگر کوئی پرابلم ہے لیکن ابھی جو پچھلے آٹھ دس سال میں لوٹ آئی ہے جس کو میں فیس بک شائر یا شائرات کہتی ہوں اس میں چونکہ لوگوں میں عدب کا جو تھا وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا جو بڑے تھے یا ہماری جنریشن جو میڈ کی ہے اور جو بعد کے بچے وہ تو اردو عدب پڑتے ہی نہیں دوسرے سکولوں کی جو پیداوار ہیں باقی جو بالکل سرکاری سکولوں وارے ان بیچاروں کو تو عجیب ہی ان کے مسائلیں غریب ہوئے ہیں ایک جو طبقاتی تقسیم تھی نا وہ بہت واضح ہو چکی ہے اب جو بیچ کے جو لوگ ہیں شائر شوری جو تھوڑا اپنا کتھارسس کرتے ہیں اب وہ لوگ نہیں رہے اب کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ سے ایک قدم آگے بڑھ جائے میں بالکل اوپن کہہ رہی ہوں شائر سن رہے ہوں گے شائرات پر تھوڑی سی نظر کرم ہوتی ہے اب آپ دیکھ لیں اس کے باوجود آپ دیکھیں آپ پورے پاکستان میں سکھ دیکھ لیں آپ نکال کے دیکھ لیں میری ایچ کی نصر نکار افسانہ نکار جو ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں آپ کو ملے گی